موسیقی یسو مسیح کے نام سے السلام علیکم اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا اس کے کلام کے ذریعے سے آج ہم کو کیا سکانا چاہتا ہے آپ لوگ کو یاد ہوں گا کہ گیس و وقت ہم مرخوز کی انجل باپ چھے اور اس کی آیت تیس سے غور کنا شروع کرے تھے اور باپ چھے ختم کرے اس کے بعد ہم باپ ساتھ اٹھائے تھے اور اس کے پہلے بیس آیتوں پہ غور کرے تھے ہم دیکھے تھے کہ مسیح پانچ ہزار لوگوں کو کھلاتے ہیں اور اس کے بعد انہوں پانی میں چلتے ہوئے اپنے شاگردوں کے پاس آتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھے تھے کہ مسیح پاک اور ناپاکی کے بارے میں بتاتے ہیں اب ہم آیت اکیس سے غور کنا شروع کریں گے اور پڑھیں گے آیت اکیس سے آیت تیویس تک لکھا ہوا ہے جا مسیح بولتے ہیں کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال حرام کاریاں چوریاں خون ریزیاں زناکاریاں لالچ بدیاں مکر شہوت پرستی بدنظری بدگوئی شیخی بے وخوفی نکلتی ہے یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں پیارے بھر بھین اگر آپ صبح کا اغبار اٹھا کے پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلیں گا کہ آدمی کے موز سے چوبیس گھنٹے یہ چیزیں نکلتے یہ سارے چیزیں آدمی کے دل میں ہیں جو اس کے موز سے باہر نکلتے ہیں مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے خدا یہ سارے چیزوں کے خلاف ہے اور یہ چیزوں میں رہنے والا انسان جو ہے خدا کے طرف سے ضرور سزا پائیں گا یہ سارے چیزیں رکھ لیتے ہوئے ایک انسان امید نہیں کر سکتا کہ انہیں ایک پاک خدا کے سامنے کھڑ سکتا یہ ساری چیزوں میں مبتلا رہنا شیطان کا ساتھ دینا ہے دوسرے الفاظوں میں اگر اس میں سے ایک چیز بھی آپ کی زندگی میں ہے تو آپ کی دوستی شیطان کے ساتھ ہے اب ہم آیت چوبیس سے تیس پڑھیں گے لکھا واہے پھر وہاں سے اٹھ کر سور اور سیدہ کی سرحدوں میں گیا اور ایک گھر میں داخل ہوا اور نہ چاہتا تھا کی کوئی جانے مگر پوشیدہ نہ رہ سکا بلکہ فلفور ایک عورت جس کی چھوٹی بیٹی میں ناپاک رو تھی اس کی خبر سن کر آئی اور اس کے خدموں پر گری یہ عورت یونانی تھی اور خوم کی صرف انہی کی اس نے اس سے درخواست کی کہ بدرو کو میرے بیٹی میں سے نکال اس نے اس سے کہا کہ پہلے لڑکوں کو سیر ہونے دے کیونکہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو دال دینی اچھی نہیں اس نے جواب میں کہا ہاں خداون کتے بھی میس کے تلے لڑکوں کی روٹی کے تکڑوں میں سے کھاتے ہیں اس نے اس سے کہا اس کلام کے سبب جا بدرو تیری بیٹی سے نکل گئی ہے اور اس نے اپنے گھر میں جا کر دیکھا کہ لڑکی پلنگ پر پڑی ہے اور بدرو نکل گئی ہے پیارے بھاربین یہ واقعہ میں ہم اس سے پہلے غور کر چکے ہیں آپ لوگ کو یاد ہوں گا کہ مسیح اپنے خود کے زمین سے باہر نکلے اور یہ عورت سے ملاخت کرے جو کہ یونانی تھی اور سور اور سیدہ کی تھی یہ عورت ایمان کے ساتھ مسیح کے پاس آئی اس کے دل میں محسوس ہوا کہ اگر اس کے بیٹی میں سے بدرو نکال سکتا بولے تو صرف مسیح نکال سکتے ہیں صرف انوچ بدرو کو نکالنے کی طاقت رکھتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مسیح اتی دیر کئی کو لیے اس کے عرضی کو خبول کرنے کیلئے چاہتے تو فوراں انو یہ عورت کی عرضی کو سن کے اس کے بیٹی میں سے بدرو کو نکال دے سکتے تھے مگر انو ایسا نہیں کرے میں یقین کرتا ہوں کہ مسیح اس کے ایمان کو دیکھنا چاہتے تھے یہ عورت ایمان ظاہر کری کہ انہیں ان پہ کتنا ایمان رکھتی ہے مسیح اپنے شاگردوں کو بھی یہ عورت کے ایمان کو ظاہر کرنا چاہتے تھے میرے دوست ان کے خود کے لوگ ان پہ ایمان نہیں رکھے مگر یہ غیر خومی عورت ان پہ ایمان رکھی مسیح کو برابر یہ بات کا دکھ تھا کہ جو لوگوں کے لیے انہوں یہ زمین میں آئے ہیں وہ لوگاں ان پہ ایمان رکھنے کے بجائے ان کا انکار کرے میرے دوست مسیح ہمارے ایمان کو دیکھ کے کام کرنے والے ہیں اگر ہمارا ایمان ان میں نہیں ہے تو انہوں ہماری مدد نہیں کر سکتے اب ہم آیت اکتیس سے آیت سائن تیس تک پڑھیں گے جو کہ یہ باپ کے آخری آیتیں ہیں لکھا ہوا ہے اور وہ پھر سور کی سرحدوں سے نکل کر سیدہ کی راست سے دکا پولیس کی سرحدوں میں ہوتا ہوا گلیل کی جھیل پر پہنچا اور لوگوں نے ایک بہرے کو جو حکلا بھی تھا اس کے پاس لاکر اس کی منت کی کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ وہ اس کو بھیڑ میں سے الگ لے گیا اور اپنی انگلیاں اس کے کانوں میں دالی اور تھک کر اس کی زبان چھوئی اور آسمان کی طرف نظر کر کے ایک اہا بھری اور اس سے کہا افت تھا یعنی کھل جا اور اس کے کان کھل گئے اور اس کی زبان کی گرا کھل گئی اور وہ صاف بولنے لگا اور اس نے انہیں حکم دیا کہ کسی سے نہ کہنا لیکن جتنا وہ ان کو حکم دیتا رہا اتنا ہی زیادہ وہ چرچا کرتے رہے اور انہوں نے نہایت ہی حیران ہو کر کہا جو کچھ اس نے کیا سب اچھا کیا وہ بہروں کو سننے کی اور گنگوں کو بولنے کی طاقت دیتا ہے پیارے بھر بین یا میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مسیح جو ہیں لوگوں کے لیے جو بھی کرے وہ ان لوگوں کے ایمان کے ذریعے سے کرے بعضی وقت ہم یہ حیرت کرتے کہ مسیح اپنے زبان سے بول کے یہ آدمی کو شفا دے سکتے تھے مگر کئی کو ایسا نہیں کرے میرے دوست مسیح یہ آدمی کے حالت کو دیکھ کے کام کرے یعنی کہ یہ طریقہ استعمال کرے یہ آدمی کے کانا سب سے پہلے مسیح کھولے تاکہ انہیں سنے ویسا جب اس کو سنائے دیا تو اس کا حکلاپن بھی دور ہوگا جب یہ آدمی شفا پایا تو لوگوں کو خاموش رکھنا مشکل کی بات ہو گئی لوگوں چپ رہنے کے بجائے اور بھی چرچہ کرنے لگے پیارے بھائی اور بھین آج جب مسیح ہم لوگ کو ان کے بارے میں بتانے کے لیے بول رہے ہیں تو ہم نہیں بول رہے ہیں آدمی کی خصلت ایسی چھے جب نہیں بولو بولتے تو انہیں چلا چلا کے بولتا جب اس کو چلا چلا کے بولو بوتے اس وقت انہیں خاموش رہتا تو یہاں ختم ہوا باپ ساتھ اور جو باتیں ہم لوگاں باپ ساتھ میں دیکھے وہ ہیں مسیح پاکی اور ناپاکی کے بارے میں بتاتے ہیں دوسری بات ہم یہ دیکھے تھے کہ مسیح ایک عورت کے بیٹی میں سے بدرو کو نکالتے ہیں اور تیسری اور آخری بات ہم یہ دیکھے تھے کہ مسیح ایک آدمی کو اس کے بہرے پند سے اور حکلے پند سے دور کرتے ہیں اب ہم باپ آٹھ شروع کریں گے پہلی بات جو ہم باپ آٹھ میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسیح چار ہزار لوگوں کا پیٹ بڑھتے ہیں ہم پڑھیں گے آیت ایک سے آیت پانچ تک لکھا واہے ان دنوں میں جب پھر بڑی بھیڑ جمع ہوئی اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہ تھا تو اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے کیونکہ یہ تین دن سے برابر میرے ساتھ رہی ہیں اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں اگر میں انہیں بھکا گھر کو رخصت کروں تو راہ میں تھک کر رہ جائیں گے اور بعض ان میں سے دور کہیں اس کے شاگردوں نے اسے جواب دیا کہ اس بیابان میں کہاں سے کوئی اتنی روٹیاں لائے کہ انہیں سیر کر سکے اس نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں وہ بولے ساتھ پیارے بھر بین یا ایک دلچسپی کی بات ہے ایسا لگتا ہے کہ ان کے شاگردان وہ موجوزے کو بھل گئے جو موجوزہ مسیح ان کے آنکھوں کے سامنے کرے وہ موجوزہ جو انہوں پانچ روٹی اور دو مچھلیوں سے پانچ ہزار کا پیڑ بھرے میں یقین کرتا ہوں کہ ہم لگاں بھی مسیح کے شاگردوں سے کم نہیں ہیں خدا ہمارے لئے ایک اچھا اور زبردست کام کرتا ہے اور ہم تھوڑی دیر میں وہ بڑے کام کو بھل جاتے ہیں جو ہمارے لئے خدا کر رہا ہے یا اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوں گا کہ یہ بار لوگاں کم تھے اور روٹیاں زیادہ تھے مسیح جب اپنے شاگردوں سے سوال کرے کہ تم لوگوں کے پاس کتے روٹیاں ہیں ان لوگاں بولنے کو لگے ساتھ ہم کو یہ بات کا پتا نہیں ہے کہ یہ سات روٹیاں کس کے پاس تھے جس کے پاس بھی تھے میں یقین کرتا ہوں کہ اس کو آسمان میں عجر ہے مسیح کے طرف سے اس کو آسمان میں عجر ملیں گا مگر پیارے بھائر بین سات روٹیوں کے ذریعے سے چار ہزار کو کھلانا انسانی سوچ سے باہر ہے انسان کے لئے یہ ناممکن کی بات ہے مگر جب یہ روٹیاں خدا کے ہاتھ میں گئے تو خدا ناممکن کو ممکن میں بدل دیا ہم ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ برکت ہم کو خدا کے طرف سے ہے اگر خدا ہمارے گھر میں یا ہمارے کام میں یا ہمارے بزنس میں برکت نہیں دیا تو ہمارا کام کرنا بیکار ہے جو بھی نیمت ہمارے پاس ہے ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ہمیشہ خدا سے وہ سارے چیزوں کے لئے برکت چانا یہ ہمارے زندگی میں کرنا ضروری ہے آیت چھے سے دس میں لکھا ہوا ہے ذرا غور سے سنو پھر اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ زمین پر بیٹ جائیں اور اس نے وہ سات روٹیاں لی اور شکر کر کے توڑیں اور اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھیں اور انہوں نے لوگوں کے آگے رکھ دیں اور ان کے پاس تھوڑی سی چھوٹی مچھلیاں تھیں اس نے ان پر برکت چاہ کر کہا کہ یہ بھی ان کے آگے رکھ دو پس وہ کھا کر سیر ہوئے اور بچے ہوئے ٹکڑوں کے ساتھ ٹکرے اٹھائے اور لوگ چار ہزار کے خریب تھے پھر اس نے انہیں رخصت کیا اور وہ فیل فور اپنے شاگردوں کے ساتھ کستی میں بیٹھ کر دلمنا تا کے علاقے میں گیا پیارے بہرون یا اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوں گا کہ مسیح لوگوں کو زمین پہ بیٹھ جانے کا حکم دیے لیکن اگر ہم وہ موجودے پہ غور کریں گے جہاں مسیح پانچ روٹی اور دو مچھلیوں کے ذریعے سے پانچ ہزار کا پیٹ بھرے تو ہم کو معلوم ہوں گا کہ وہاں انہوں جو ہیں لوگوں کو گھانس پہ بیٹھنے کا حکم دیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کتے مچھلیاں تھے کلام بتاتا ہے کہ تھوڑی سی چھوٹی مچھلیاں تھیں میرے دوست یہاں مچھلیوں کے گنتی کا سوال نہیں ہے مسیح جو ہیں مچھلیوں کو نہیں گنے کہ کتنے مچھلیاں ہیں میرے بھائی اگر خدا اس میں ہے آپ غور کریں گے کہ وہ چیز میں ہمیشہ برکت ہے کلام یہ بتاتا ہے کہ لوگوں کھا کے سیر ہو گئے اور جو ٹکڑے بچے وہ سات ٹکریاں بھر کے تھے مسیح یہاں لوگوں کو آدھا یا پونہ پیٹھ نہیں کھلائے بلکہ پیٹھ بھر کے کھلائے کلام بتاتا ہے کہ لوگ چار ہزار کے خریب تھے اور ہم ایک ایک آدمی کے ساتھ ایک ایک بچے کو اور ایک ایک عورت کو جوڑیں گے تو ہمارے حساب سے لوگوں کی گنتی بارہ ہزار رہیں گی بلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے حساب سے بارہ ہزار لوگوں پیٹھ بھر کے کھائے جو ٹکڑے بچے وہ سات ٹکریاں بھر کے تھے تو پیارے بھائر بین ہماری ہر چیز خدا کے ہاتھوں میں جانا ضروری ہے اگر خدا کے ہاتھ میں ہماری چیز نہیں ہے تو وہ بے برکت ہے آپ سنوچ سکتے کہ وہ کیسا نظارہ تھاؤں گا جب مسیح روٹیوں کو توڑ کے شاگردوں کے ہاتھ میں دے رہے تھے اور شاگردان جو ہے لوگوں کو دے رہے تھے اگر یہاں ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوں گا کہ روٹی کا ہر ایک ٹکڑا مسیح کے ہاتھ سے نکل رہا تھا اس کے لئے ہم خدا کی حمدوثنہ کرنا چاہئے تو یہاں ختم ہوئی پہلی بات اب ہم دوسرے بات پہ جائیں گے اور وہ ہے مذہبی لوگاں مسیح سے آسمان میں نشانی طلب کرتے ہیں آیت گیارہ سے تیرہ میں لکھا ہوا ہے پھر فرسی نکل کر اس سے بحث کرنے لگے اور اسے آسمانے کے لئے اس سے کوئی آسمانی نشان طلب کیا اس نے اپنی روح میں آہا کھینچ کر کہا اس زمانے کے لوگ کیوں نشان طلب کرتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس زمانے کے لوگوں کو کوئی نشان دیا نہ جائے گا اور وہ انہیں چھوڑ کر پھر کسٹی میں بیٹھا اور پار چلا گا کلام بتاتا ہے کہ فرسیہ مسیح سے بحث کرنے لگے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ بحث سے کچھ ملتا نہیں ہے بلکہ بحث کے ذریعے سے آپ اپنے دل کو سخت کر لیتے ہیں جب آپ کے دل میں بحث کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو بحث جیتنے کی کوشش کرتے مگر سچائی کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے میرے دوست روحانی باتوں کو جاننے کے لیے ہم کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مسیح کے لیے اپنا دل کھولنے کی ضرورت ہے فرسیہ کا جو بحث تھا وہ جو ہے ان کو سچائی جاننے سے روکا ان کا بحث ان کو مسیح سے دور کر دیا یا فرسیہ مسیح سے نشانی مانگنے کی کوشش کرے مگر ان کو یعنی کہ مسیح کو یہ بات سے دلچسپی نہیں تھی کئی کو بولے تو مسیح کو معلم تھا کہ اگر انہوں ان لوگوں کو نشانی بھی دیں گے تو بھی یہ لوگ ان پہ ایمان نہیں لیں گے مسیح کو یہ بات معلم تھی اس لیے انہوں ان لوگوں کو چھوڑ کے چلے گئے تو یہاں ختم ہوئی دوسری بات اب ہم تسرے بات پہ جائیں گے اور وہ ہے مسیح جھوٹی تعلیم کے بارے میں خبردار کرتے ہیں آیت چودہ اور پندرہ پڑھیں گے لکھا ہوا ہے اور وہ روٹی لینی بھل گئے تھے اور کستی میں ان کے پاس ایک سے زیادہ روٹی نہ تھی اور اس نے انہیں یہ حکم دیا کہ خبردار فرسیوں کے خمیر اور حرودس کے خمیر سے ہوشیار رہنا پیارے بھاربین خدا کے کلام میں خمیر کا مطلب ہے جھوٹی تعلیم یسو مسیح ان کے شاگردوں کو جھوٹی تعلیم سے بچنے کے لیے بول رہے تھے میرے دوست یہ صرف مسیح کے شاگردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے بھی ہے آج کئی جھوٹے تعلیم دینے والے دنیا میں نکل گئے ہیں اور ہم کو ان سے بچ کے رہنا ہے آیت سولہ سے اٹھارہ میں لکھاوا ہے وہ آپس میں چرچہ کرنے اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس روٹی نہیں مگر یسو نے یہ معلوم کر کے ان سے کہا تم کیوں چرچہ کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں کیا اب تک نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے کیا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے آنکھیں ہیں اور تم دیکھتے نہیں کان ہیں اور سنتے نہیں اور کیا تمہیں یاد نہیں تو پیارے باہر بین مسیح ان کے شاگردوں کو ایک بات بول رہے تھے اور ان کے شاگردوں کا خیال دوسرے چیز پہ جارہا تھا مسیح ان لوگوں کو روحانی بات بتانے کا سونچ رہے تھے اور ان لوگوں کی سونچ روٹی پہ جاری تھی اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوں گا کہ ہمارا خیال روحانی باتوں پہ رہنے کے بجائے جسمانی باتوں پہ رہتا یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے مسیح ہمیشہ ان کے شاگردوں کو روحانی باتوں پہ لاتے تھے مگر ان کے شاگردوں کو اپنے جسمانی باتوں کی بھوتیچ زیادہ فکر تھی کلام آگے یہ بتاتا ہے کہ مسیح کو معلوم ہوگا تھا کہ ان لوگوں کیا چرچہ کر رہی میں یہاں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم ہمارے دل کے کونے میں بھی کچھ چیز سونچتے ہیں تو مسیح وہ بات کو جانتے ہیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح سے ہم کوئی بھی چیز نہیں چھپا سکتے مسیح کو پتا چل گا تھا کہ ان کے شاگردوں کیا سونچ رہیں آیت انیس اور بیس میں لکھا واہ ہے جس وقت میں نے وہ پانچ روٹیاں پانچ ہزار کے لیے توڑی تو تم نے کتنی روٹیاں تکڑوں سے بھری ہوئی اٹھائیں انہوں نے اس سے کہا بارہ اور جس وقت سات روٹیاں چار ہزار کے لیے توڑیں تو تم نے کتنے تکڑے تکڑوں سے بھری ہوئے اٹھائیں انہوں نے اس سے کہا ساتھ ہم اتنے کمزور ہیں کہ خدا جو ہمارے زندگی میں کرتا اس کام کو جلدی بھول جاتے مسیح کے شاگردان ان کے موجوزے کو بھول گئے تھے یاد تو ضرور تھا مگر وہ موجوزوں کو ایمان کے ساتھ اپنے دل میں نئے رکھے تھے یا مسیح کو یاد دلانا پڑا کہ انہوں کیا کیا کام کرے یہ پکی بات ہے کہ جب ہم ایمان میں کمزور ہو جاتے ہیں تو خدا ہم کو وہ سارے باتیں یاد دلاتا جو انہیں ہمارے زندگی میں کرا ہے خدا جو ہے یاد اس لئے دلاتا تاکہ ہم ہمارے ایمان کو تازہ کرے ویسا آیت اکیس میں مسیح بولتے ہیں اس نے ان سے کہا کیا تم اب تک نہیں سمجھتے پیارے بہربین یا اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو مسیح کے سبر کے بارے میں پتا چلیں گا اتنے موجوزے کرنے کے بوجود ان کے شاگردوں میں ایمان کی کمزوری تھی جس طریقے سے مسیح کو سمجھنا تھا نہیں سمجھ سکے آپ سونسکتے کہ مسیح کو کتہ سبر تھا تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں ایک بار سمجھائیں گے اور نہیں سمجھیں گا تو دوسری بار سمجھیں گے دوسری بار نہیں سمجھیں گا تو تسری بار سمجھیں گے مگر اس کے بعد آپ کا سبر ٹوٹ جائیں گا اور آپ اس کو مارنے سے بھی پھچے نہیں ہٹیں گے میرے دوست اگر آج ہم دنیا میں نظر کریں گے تو ہم کو معلوم ہوں گا کہ دنیا کے کونے کونے میں خطرناک سے خطرناک گناہ ہو رہا ہے اور یہ سارے چیزوں کو خدا دیکھ رہا ہے آپ سوچ سکتے کہ کیسا انہیں سبر کر رہا ہوں گا میرے دوست خدا کی محبت آج ہم کو پکڑی ہوئی ہے کیونکہ انہیں ہم لوگوں سے بے انتہا محبت رکھتا ہے اس لئے ہمارے گناہ کو دیکھ کے بھی سبر کر رہا ہے مسیح اپنے شاگردوں کو بولتے ہیں کیا تم اب تک نہیں سمجھتے یا مسیح کا سبر ظاہر ہوا آج بھی ان کا سبر ہمارے ساتھ ہے پیارے بھر بھین آج ہم مرخوز کی انجل باب آٹھ میں سے تین باتوں پہ غور کریں پہلی بات تھی مسیح چار ہزار لوگوں کا پیٹ بھرتے ہیں دوسری بات تھی مذہبی لوگاں مسیح سے آسمان سے نشان طلب کرتے ہیں تیسری بات تھی مسیح جھوٹی تعلیم کے بارے میں خبردار کرتے ہیں مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تین باتوں کے ذریعے سے خدا ہم کو کیا سکھانا چاہتا ہے پہلی بات یہ سکھانا چاہتا ہے کہ انہیں ہمارے جسمانی باتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے روحانی باتوں کا بھی خیال کرتا ہے اور دوسری بات یہ کہ ہم یسو ملسی کے ذریعے سے اس کے ساتھ رشتہ خیام کرنا چاہئے اور اس کے راہوں پہ چلنا چاہئے پیارے بھاربین کیا آپ یسو ملسی کے ذریعے سے خدا کے ساتھ اپنا رشتہ خیام کرنا چاہئے کیا خدا ہم سب کو آج کی کلام کے ذریعے سے برکت دے یسو ملسی کے نام سے آمین موسیقی 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 موسیقی